آج میں رمضان کے حوالے سے آپ کے لئے سموسا رول پتی کی ریسپی لے کر حاضر ہوئے ہو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئے تو چلتے ہیں اب ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہمیں گماؤن لیں گے اس میں دو کپ میندے کا آٹائیٹ کریں گے ہاف تی سپون نمک آٹ کریں گے آئیل آٹ کریں گے ٹو ٹبل سپون ایک کپ نیم گرم پانی لیے ہیں پانی کو تھوڑی تھوڑی کونٹریٹی میں آٹ کر کے ہاتھوں کی مطد سے اس کا ایک سوفٹ ڈو بنا کے تیار کریں گے اس طرح سے ہمارا ڈو بن کے تیار ہو چکا ہے دو بلکل ہی سوفٹ بنا ہے اب اس کو سائٹ میں رکھ دیں گے اب میں ایک باول لیں گے اس میں آئیل آٹ کریں گے ہاف تی بل سپون ہاف تی بل سپون ہاف تی بل سپون گھی آٹ کریں گے آپ کے پاس کوئی بھی یہ ہو آپ لے سکتے ہیں اپ لے سکتے ہیں 1 ٹبل سپون میں دے کا ہاں ڈائیٹ کریں گے اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے شرکت میں مکس کریں گے ومن جاناتے سکتے ہیں میلىGS کو مکس کریں گے مکشور رڈی ہے اب اسو سائٹ میں رکھ دیں گے اگر بٹر پر پڑ لیں بنایا ہوئے ڈوک کو بٹر پیپر پر رکھ دینا اب اس ڈوکی مینی شیپ میں پیڑی بنا کر تیار کر لیں اسی طرح سے سارے ڈوکی پیڑی بنا کر تیار ہیں اب اسی باؤل میں رکھ دیں گے اسی بٹر پیپر پر تھوڑا ایسا میدہ ڈسٹ کر لیں گے اب ایک پیڑا لیں گے اسے میدے کے آٹے میں ڈیپ کر کے لے لیں گے اب اسے بیلن کی مدد سے ہلکی ہاتھوں سے بیل لیں گے اب یہ اچھی طریقے سے بیل کر تیار ہو چکی ہے اب اسے ایک پلیٹ میں ٹرانسپر کر کے رکھ دیں گے اسی طرح سے ہم نے بٹر پیپر پر دوسری بھی بنا کر تیار کر لیں گے اب اس پر ہی ہم نے گھی اور آئل سے بنایا ہوئے مکچر کو دال دیں گے اچھی طرح سے پیلا لیں گے تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کر لیں گے اب اسی پر ہماری بنائی ہوئی دوسری روٹی رکھ دیں گے اب ہم نے سیکنڈ روٹی کو اس پر پروپر رکھ دیا ہے اب اس پر ایک اور بٹر پیپر لکھا لیں گے اب اس طریقے کو گرم کر لیں گے اس طریقے کی مدد سے اسے اچھی طرح سے سیکھا لیں گے اس طریقے کو ایک دم ہائی پر نہ رکھیں میڈیم سپیٹ رکھیں اور سیم اسی طرح سے سٹیپ کو فالو کریں کونوں کو اچھی طرح سے پکا لیں بلنا یہ ایزی ایلی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے چار منٹ کے بعد اب بٹر پیپر روٹی کو اچھی طرح سے چھوڑنے لگا ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ اچھی طرح سے پکڑ تیار ہو چکا ہے اب ہم نے اس طریقے کو آف کر کے رکھ دیا ہے اب اس طرح سے بٹر پیپر اور پتیا کی روٹی الگ ہو چکی ہے یہ کافی ہی بہترین بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم نے ان دونوں کو الگ کر لیا ہے اب اس کو ہم بٹر پیپر سے نکال لیں گے کچھ اس طرح سے بٹر پیپر سے ہم نے اس سے اچھی طرح سے نکال لیا ہے اب ہم انہیں فولٹ کریں گے اور رول کیلئے سب سے پہلے ہم کٹنگ بتائیں گے کچھ اس طرح سے دونوں بھی روٹیوں کو فولٹ کر لیں اب ان کی سائلڈوں کو کاٹ لیں اس طرح سے اسے نکال لیں یہ سائلڈوں کو ویسٹ نہ کریں ایسے فرائیکر کی کھالی ہی کافی اچھی لگتی ہے اب اسے کھول دیں اب ہم نے اس کی جو کنارے تھے انہیں کٹ کر لیا ہے اگر آپ اسے بیچ میں سے کٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ یہ پٹی رول کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اسے بیچ میں اس طرح سے کٹ لگاتے ہیں تو یہ آپ سموزا پتی کے لئے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کو میڈیا چھوٹی سی ویڈیو اچھی لگی ہوں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں میرے ایفرٹس کو لائک کر دیں تینکیو فور ووچنگ آپ اسے بناے سٹور کریں اور اپنا فیڈبیک کمنٹ میں لازمی شیئر کریں موسیقی